موسیقی سب سے پہلے ہم سرکلز کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک سرکل نظر آ رہا ہے بالکل رونڈ شیپ میں اور اس کے بالکل درمیان میں جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کو ہم سینٹر آف دی سرکل کہتے ہیں اچھا سینٹر آف دی سرکل سے سرکل کے اوپر کوئی سا بھی پوائنٹ لائے کر رہا ہو لیٹس فوز یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ سرکل کے اوپر لائے کر رہا ہے اس کا ہم سینٹر سے جائن کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ میں نے جائن کر دیا اور ایک اور پوائنٹ ہم لیتے ہیں جو کہ سرکل کے اوپر لائے کرے گا اس کو بھی ہم سینٹر آف دی سرکل سے جائن کر دیتے ہیں اب دیکھیں کہ کوئی بھی پوائنٹ جو کہ سرکل کے اوپر لائے کر رہے ہیں اس کا distance center of the circle سے وہ equal ہوگا جیسا کہ یہ ایک لائن ہے جو کہ دو پوائنٹس ایک تو center point ہے اور ایک ایسا point جو کہ circle کے اوپر لائے کر رہا ہے ان دونوں کو آپس میں جان کیا تو ایک distance line بنی وہ equal ہے کسی بھی دوسرے point پہ جو کہ circle کے اوپر لائے کرے گا اور اس کا distance وہ center سے اچھا اس distance کو ہم radius کہتے ہیں radius of the circle یہ ہے radius of the circle radius of circle radius of circle کیا ہوا any point on the circle and the center of the circle ان دونوں points کو ہم join کر دیں تو وہ radius of the circle بن جاتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا radius of the circle اب میں کوئی سے بھی دو پوائنٹس لیتا ہوں circle کے اوپر let's suppose ایک یہ point ہو گیا اور ایک یہ point ہو گیا یہ دونوں points جو ہے circle کے اوپر لائے کر رہے ہیں ان دونوں کو آپس میں میں جان کرتا ہوں یہ جان کر دیا let's suppose یہ point A تھا اور یہ point B point A اور point B کو میں نے آپس میں جان کر دیا اسی طرح میں کوئی اور دو points لیتا ہوں ایک یہ point میں نے لے لیا جو کہ circle کی body کے اوپر لائے کر رہے ہیں اس کو point C کہہ دیتا ہوں اور ایک اور point لے لیتا ہوں یہ point اس کو point D کہہ دیتا ہوں ان دونوں کو میں آپس میں جان کر دیتا ہوں اور یہ میں نے آپس میں ان دونوں points کو جان کر دیا اب دیکھیں ان دونوں میں similarities کیا ہیں اور differences کیا ہیں similarity دیکھی جائے تو یہ بھی ایک ایسی line ہے جو کہ دو points کو جان کر رہی ہے اور وہ points کیا ہیں وہ circle کی body پہ لائے کر رہے ہیں اور یہ بھی وہ line ہے جو کہ ایسے points کو جان کر رہی ہے جو circle off کی body پہ جو لائے کر رہے ہیں C اور D جو ہے اچھا اب differences اس میں دیکھ جائیں تو کیا ہوں گے differences یہ ہیں کہ یہ line center of circle سے پاس نہیں کر رہی اور یہ جو CD line ہے وہ center of the circle سے پاس کر رہی ہے تو جو line center of circle سے پاس نہیں کرتی اس کو ہم کہتے ہیں chord chord of the circle اور جو line center of circle سے پاس کر رہی ہے اور دو ایسے points جو کہ body ہے circle کی اس پہ لائے کر رہے ہیں اس کو ملانے سے بنی ہے تو وہ diameter of the circle ہے diameter of the circle اچھا یہ دونوں clear ہو گئے points یعنی کہ یہ diameter of circle جو ہے وہ بھی ایک chord ہے کیونکہ وہ دو points کو لائے کر رہی ہے دو points کو آپس میں join کر رہی ہے جو کہ circle کی body پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن یہ center of circle سے پاس کر رہی ہے تو diameter جو ہے وہ longest chord ہے کیونکہ باقی جو بھی ہم draw کریں گے chord let's suppose یہ میں نے chord draw کیا اس کا distance diameter سے کم ہوگا کیونکہ diameter کا distance سب سے زیادہ ہوگا باقی سب chord سے اچھا یہ ہو گیا diameter کا concept clear اس کے بعد ہم جاتے ہیں radius کے پاس کہ radius کیا ہوتا ہے radius یہاں سے center سے c point تک c point جو ہے وہ کیا ہے body ہے circle کی اس پہ لائے گا رہا point تو یہ ان دونوں کے درمیان جو distance ہوگا وہ radius ہے اور اسی طرح سے اس center of circle سے d point تک جو distance ہے وہ بھی radius of circle ہے مطلب radius کیا ہوا center of circle سے circle کی body تک کا distance تو یہ ہو گیا radius اچھا اب ہم question کی طرف آتے ہیں question میں ہے question number 8 question میں ہے the points a and b are the ends of diameter of the circle point a ہمیں دیا ہو ہے وہ ہے minus 5, minus 2 اور point b دیا ہو ہے point b میں ہے 5, minus 4 یہ دونوں end points ہیں diameter کے let's suppose یہ ہم نے ایک diameter draw کر لیتے ہیں یہ ایک diameter ہے a, b a point جو ہے وہ minus 5, minus 2 اور b point 5, minus 4 اچھا اب یہ دونوں تو ہم نے draw کر لیے diameter draw کر لیا points draw کر لیا اب ہم نے find کیا کرنا ہے find the center of the circle center of circle یعنی کہ یہ جو point بنتا ہے center میں یہ point کی location ہم نے find کرنی ہے کہ یہ location کیا بنتی ہے center of circle تو یہ ہم کیسے find کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ a, b distance جو ہے اس کے بالکل mid میں لائے کر رہے بالکل اس کا mid point ہے مطلب کہ ہم جو پہلے ایک line کا mid point نکالتے آئے ہیں اسی طریقے سے ہم find کر سکتے ہیں یہ center point اس کو c سے represent کر دیتے ہیں center point کو mid point مطلب یہ فارملہ ہم use کریں گے اور ہم center of the circle find کریں گے center of circle center of circle کے لئے اب ہم a b points لیتے ہیں دو points ان کے x-axis کو پہلے ہم add کرتے ہیں a کا x-axis 5 ہے اور b کا x-axis x-coordinate plus 5 ہے اس کو 2 پہ divide کیا تو x-coordinate آجے گا اسی طرح y-coordinate کے لئے ہم دونوں y-coordinate کو add کریں گے a کا minus 2 ہے y-coordinate اور b کا minus 4 ہے y-coordinate ان دونوں کو add کیا divided by 2 کیا تو یہ midpoint center of the circle کا y-coordinate آجے گا تو اب ہم اس کو calculate کر لیتے ہیں simplify کر کے minus y plus 5 0 0 by 2 is 0 0 کو کسی چیز سے بھی divide کیا جائے وہ 0 answer دیتا ہے تو اسی طرح سے next جو ہے y-coordinate minus 2 minus 4 دونوں same signs ہیں جب signs same ہوں تو ہم add کرتے ہیں اور یہ بن جائے گا 6 اور sign کون سا آئے گا بڑے والے digit کا جو کہ 4 ہے minus 6 minus 6 divided by 2 is minus 3 یعنی کہ 0, minus 3 is the center point of the circle جس کو ہم نے c سے represent کیا تھا تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں c کے coordinates c کے coordinates کیا تھے 0, minus 3 جو ہم نے find کیا اچھا اب next اس کا part ہے اس کی question کا کہ find the radius of the circle radius بھی ہم نے find کرنا ہے تو radius ہم نے جیسا پہلے ابھی discuss کیا کہ radius کیا ہوتا ہے radius جو ہے وہ center of the circle سے کسی بھی point جو کہ body پہ لائے کر رہا ہے circle کی اس کا distance ہوتا ہے یعنی کہ a point جو ہے وہ circle کی body پہ لائے کر رہا ہے اور یہ center of the circle بھی ہمارے پاس آگیا اب ان دونوں کے درمیان میں جو distance ہوگا وہ radius ہوگا اسی طرح سے یا پھر یہ جو b point ہے وہ بھی circle کی body بھی لائے کر رہے ہیں اور center point ہمارے پاس find کر چکے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں جو distance ہوگا وہ بھی radius of the circle ہوگا تو ہم کسی بھی ایک point کو a یا b point کو use کرتے ہوئے اور center of the circle کو use کرتے ہوئے distance formula اگر لگائیں تو ہمارے پاس radius of the circle آ جائے گا تو distance formula use کرتے ہوئے a point ہم لے لیتے ہیں اور distance formula use کرتے ہیں a point distance formula ہم use کریں گے distance formula کیا تھا دونوں x coordinates کو جو دو points ہیں آپس میں a point b point یہ جو بھی ہے ان کے x1 y1 یہ ایک point ہے اور دوسرا x2 y2 یہ دوسرا point ہے ان دونوں کے درمیان میں اگر ہم نے distance find کرنا ہوتا تھا تو ہم کس طرح find کرتے تھے دونوں کا difference لے لیتے تھے x coordinates کا اور ان کا square اور ساتھ میں plus دونوں y coordinates کا difference y1 minus y2 ان کا square اور ساتھ میں دونوں کے اوپر square root یہی formula ہم use کریں گے یہاں پر radius find کرنے کے لیے تو a point جو ہے minus 5 اس کا x coordinate ہے اور center of circle کا 0 ہے minus 5 minus 0 اس کا square آجے گا plus y coordinates کا difference y coordinate a کا minus 2 ہے minus 2 minus اور ساتھ میں آجے گا minus 3 minus 3 اس کا square اور پھر اس کے اوپر square root اس کو آگے simplify کرتے ہیں minus 5 minus 0 minus 5 آجے گا کیونکہ minus 5 میں سے 0 نکالیں تو minus 5 آجے گا اور اس کا square اور ساتھ میں آجے آگے آ رہا ہے مارے پاس minus 2 اور یہ minus plus ہو جائے گا minus 2 plus 3 minus 2 plus 3 کا square آجے اس کے اوپر square root بھی ہے اب minus 5 کا square is 25 plus minus 2 plus 3 will give 1 اور 1 کا square is 1 مطلب under root 26 is the radius of the circle it is the radius of the circle off circle آجا question number 8 کے بعد ہم question number 10 پہ آتے ہیں کیونکہ question number 9 جو ہے بالکل same ہے جیسے question number 6 ہے وہ آپ خود سے ٹرائے کریں گے question number 10 میں ہے question number 10 اچھا آپ کے سامنے میں کچھ shapes بنا دوں ایک یہ shape ہے ایک یہ shape ہے اور ایک یہ shape دیکھتے ہیں ان تینوں میں similarities کیا ہیں defenses کیا ہیں تو پہلے سب سے بہلے similarities دیکھتے ہیں اس shape میں اس shape میں اور اس shape میں تینوں shapes میں کیا similarities ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس shape کے کتنے corners ہیں دیکھتے ہیں A B C D چار corners اس کے corners دیکھتے ہیں A B C D اور اس کے A B C D تینوں shapes کے چار چار vertices ہیں تو یہ similarities اس میں آگے تو جس shape کے بھی چار corners یا چار vertices ہوں اس کو ہم بولتے ہیں quadrilateral 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 quad quad کیا ہوتا ہے چار کو کہتے ہیں quadrilateral چار کونوں والی shape چار corners والی shape چار vertices والی shape اچھا اب اس میں اس میں اور اس میں difference کیا آتا ہے یہ اس میں دیکھا جائے تو random length of opposite sides and not parallel یا parallel ہیں یا نہیں ہیں یہ dc اور ab side آپ میں parallel نہیں ہیں اور یہ اگر دوسری shape پہ آئیں اس shape پہ تو اس shape میں کیا ہے ad side اور bc side یہ دونوں آپ میں parallel ہیں اور equal in length ہیں اس ی طرح سے dc side اور ab side یہ دونوں آپ میں equal in length ہیں اور parallel بھی ہیں تو opposite sides جس میں equal ہوں یا parallel ہوں ان کو ہم کہتے ہیں ان shapes go parallel parallel gram parallel gram parallel اچھا اب اس shape پہ آئیں تو دیکھا جائے ab bc cd parallel چاروں sides اپس میں equal ہیں اور parallel بھی ہیں ایسی shapes جس میں چاروں sides equal آجاتی ہیں اور آپ میں parallel بھی آجاتی ہیں ان کو سکیر کہا جاتا ہے تینوں shapes کو ہم نے in general کیا کہا quadrilateral کیونکہ چاروں تینوں shapes میں چار چار vertices ہیں چار چار corners ہیں اور ان میں differences کی ورہی سے ان کو sub divide کیا گیا یا sub categorize کیا گیا اس کو جس میں parallel sides آجاتی ہیں اس کو parallel gram کہتے ہیں اور جس میں چاروں sides equal آجاتی ہیں اس کو سکر گیتے ہیں اچھا اب ہمارے پس question number 10 اس پہ آتے ہیں question number 10 میں ہے quadrilateral یعنی چار corners shape has the points 9,3 minus 7,7 minus 3,7 and point is 5,5 as its vertices یعنی کہ یہ چار points ہمیں given ہیں a point جو ہے 9,3 اور b point جو ہے وہ minus 7,7 c point جو ہے وہ ہے minus 3 minus 7 اور t point جو ہے وہ ہے 5 minus 5 یہ چار points تھی ہیں جو کہ vertices ہیں of quadrilateral تو quadrilateral ہم draw کر لیتے ہیں ان 4 points کو سب سے 早 draw کر لیتے ہیں تو یہاں سے let's suppose کہ ایک box تو ہم یہاں سے start کرتے ہیں a point a point ہے اس کا x ورڈ x 9 ہے اور y co-ordinate 3 ہے تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 9 9 3 یہ point بنتا a point یہ point بن گیا a point مذہب کہ ہم 9 points x x x کی طرف کے اور 3 points y x کی طرف کے تو ہمارے بس a point بن گیا اسی طرح point b اور point c point d ہم draw کر لیتے ہیں point b minus 7 comma 7 یہ point b ہے اس کے بعد point c minus 3 comma minus 7 1 یہ point c ہے point c اور اسی طرح سے یہ point جو ہے یہ point t ہے جو کہ 5 comma minus 5 یہ چار points ہم نے draw کر لی ہے جو کہ vertices ہیں of a quad related اب ان چاروں points کو آپس میں join کر لیتے ہیں a کو b سے join کرتے ہیں اور b کو c کے ساتھ join کرتے سٹریٹ لائن b سے c کی طرف اور اسی طرح c کو d کے ساتھ join کر لیتے ہیں اور a کو b کے ساتھ join کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس چار vortices والی چار corners والی شیئر اچھا اب ہم نے find اس میں کیا کرنا ہے find the midpoint of its sides sides کے midpoint اب ہر ایک side کو آپ ایک line consider کریں a b جو ہے وہ ایک side ہے اس کو آپ ایک line consider کریں اور line کا midpoint calculate کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے آئے ہیں اسی طرح ہم calculate کریں گے a b side کا midpoint والا formula use کریں گے دونوں x x coordinates 2 پہ divide کر y coordinates 2 پہ divide کر ہم find کر لیتے midpoint of a b is 9 minus 7 divided by 2 3 plus 7 divided by 2 یہ جو point بنے گا مر بس midpoint of a b کیونکہ 9 جو ہے وہ x coordinate ہے a کا اور 7 minus 7 جو ہے x coordinate ہے point b کا ان دونوں کو ہم نے add کیا اور 2 پہ divide کیا اسی طرح سے 3 y coordinate ہے a 7 y coordinate ہے point b کا ان دونوں کو نے add کیا اور 2 پہ ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمارے باس midpoint بن گیا 2 by 2 is 1 and 3 plus 7 10 10 by 2 is 5 1 comma 5 is the midpoint of site a b midpoint mp midpoint of a b midpoint of دوسری site کے نکال لیتے midpoint of b c نکال لیتے b c midpoint بھی اسی formula ہم use کرتے ہوئے midpoint calculate کریں گے جو کہ بڑابر آئے گا minus 7 minus 3 divided by 2 7 minus 7 divided by 2 جو کے برابر آجاتا ہے minus 5 کو مازی ہو اچھا اسی طرح سے midpoint of third site third site ہم لے لیتے ہیں dc کو یا cd کو اچھا یہ بنے گا minus 3 plus 5 divided by 2 اور minus 7 minus 5 divided by 2 جو کہ اس کا result بنے گا 1 کاما minus 6 اب ہم 4 site پہ آجاتے ہیں mid point of ad mid point of ad ad کے x coordinates کا sum 9 plus 5 divided by 2 اور y coordinates کا sum divided by 2 جی ہمارے پاس mid point of ad بن گیا 7 minus 1 اچھا اب ہم اس کے mid points draw کر لگ 1 1 5 AB کا mid point تقریبا یہاں پر آکے بنے گا ہم color use کرتے ہیں تقریبا یہاں پر آکے بنے گا صحیح اور BC کا mid point approximately یہاں پر بنے گا اور CD کا mid point approximately یہاں کر کے بنے گا اور AD کا mid point یہاں بنے گا ان کے نام رکھ لیتے ہیں AB کا mid point کا نام ہم رکھ لیتے ہیں P This is the P point P point اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں P اور ساتھ میں اس کے کو کوڈنیٹس کیا تھے جو ہم نے find کیا mid point of AB is 1,5 1,5 میں نے exactly draw نہیں کیا لیکن پھر بھی 1,2,3,4,5 وہی بن رہا ہے ساتھ میں اب BC کا mid point اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں Q Q کے کوڈنیٹس ہیں minus 5,0 جو ہم نے find کیا mid point of BC اسی طرح CD کا mid point ہے اس کا نام رکھ لیتے ہیں R اور اس کے coordinates ہیں 1,6 اور AD کا mid point اس کا نام S رکھ لیتے ہیں اس کے coordinates ہیں 7,1 اچھا اب اس نے کہا یہ ہے کہ show that the figure formed by joining the mid points consecutively is a parallel gram مطلب کہ ہم نے ان mid points کو آپس میں join کرنا ہے تو سب سے پہلے join کرتے ہیں یہ ہم نے join کیا مارکر use کرتے ہیں یہ ہم نے join کر دیا ان دنوں کو یہ join ہو گیا یہ بھی join ہو گیا اور P اور S کو join کرتے ہیں یہ ایک اور ہمارے پاس shape بنی ہے جو کہ وہ بھی quadril ہے جس کے چار وورٹس ہیں تو ہم نے شو یہ کرنا ہے کہ یہ جو diagram بنی ہے یہ جو figure بنی ہے by joining the mid points is a parallel gram تو parallel gram کیا ہوتی ہے parallel gram ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ parallel gram میں دو opposite sides parallel ہوتی ہیں مطلب کہ PKO جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے RS سے پہلے کریں PKO distance P Q PKO ہم کس طرح فائنٹ کر سکتے ہیں دو points ہیں پہلے پہلے distance فائنٹ کرنا distance formula ہم use distance فائنٹ کر لیں distance formula کیا تھا x coordinates کا difference x coordinate is minus 5 minus 1 کا سکر x coordinate کا difference کا سکر plus y coordinates کا difference 0 minus 5 کا سکر اور سکر root اور یہ ہمارے بس result آجے گا اس کا root 61 اسی طرح RS رس رس جو ہے اس کا distance سے فارن کریں گے x coordinate کا difference اس کا سکر اور plus y coordinates کا difference minus 1 plus 6 کا سکر اور اس کا سکر root اسی طرح third side rq ہم point کر لیتے is equal to 1 plus 5 5 کا سکر plus minus 6 minus 0 جو ہیں y coordinates ہیں ان کا difference ہے اس کا بھی سکر root اور اسی طرح 4 side جو ہے ps وہ آئے گا 7 minus 1 x coordinate کا difference plus y coordinates کا difference اور ان کا سکر اور اس کا سکر root آجا یہ ہم نے pq rs rq find کر لیے pq یہ p q distance find کر لیا rs distance find کر لیا یہ rs اور ساتھ میں ps بھی find کر لیا اور rq بھی find کر لیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو opposite sides افس میں equal ہیں یا نہیں ہیں اس کا rs کا result ہمارے پاس جو آئے گا وہ android 61 ہے اور اسی طرح rq کا result آئے گا وہ android 72 آئے گا اور ps کا distance آئے گا 72 android یہ distances ہیں اس کو mod سے show کریں گے آئے مگنیٹ مگنیٹ تو result سے ہمیں کیا بتا جار رہے ہیں یہ دونوں آپس میں equal ہیں sides اور یہ دو sides آپس میں equal ہیں تو pq اور rs یہ آپس میں opposite بھی ہیں یا نہیں ہیں یہ ہم figure سے دیکھتے ہیں pq اور rs یہ دونوں opposite sides ہیں اور جن کے result شو کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں equal بھی ہیں اور اسی طرح سے rq اور ps یہ دونوں equal ہیں تو ہم یہ figure سے دیکھتے ہیں کہ یہ opposite bھی ہیں rq اور ps rq یہ اور ps ps یہ شاید rq یہ yoli side اور ps yoli side یہ opposite sides ہیں اور results ان کے بتا رہے ہیں کہ یہ equal بھی ہیں تو opposite side جب equal ہو جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے paralogram ہوتی ہے تو ہم نے proof کر دیا hence proved the figure formed figure formed by joining figure formed by joining mid points his paralogram